اس کے برعکس وہ علماء جو احمدیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ جب انگریز کا خودکاشتہ پودا ہے انہوں نے جو تعریفیں کی وہ بے وجہ نہیں تھیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے ان تعریفوں کے نتیجے میں جاگیریں ملی ہیں ان کو چنانچہ مولی محمد حسین صاحب بٹالوی کو انگریز کی خوشامت کے نتیجے میں چار مربع زمین راٹ ہوئی اور ایک انچ بھی نہ خاندان حضرت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین ملی نہ جماعت احمدیہ کے اوپر انگریز نے کسی رنگ میں کوئی احسان کیا ایک کوڑی بھی ثابت نہیں کر سکتا ساری دنیا میں کوئی انسان کہ جماعت احمدیہ پر انگریز نے خرچی ہو یا خاندان مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگریز نے صرف کی یا کوئی خطاب دیا ہو ان کو جبکہ علامہ اقبال سار بن گئے علماء ان کے بڑے بڑے خطابات سے نوازے گئے اور جہدادیں حاصل کرتے رہے مرات حاصل کرتے رہے انگریزوں سے تنخواہیں حاصل کرتے رہے اور یہ سارے انگریز کے دشمن اور مجاہد اول تھے اور حضرت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت جو کلیتاً خدا کی خاطر انتہائی قربانیاں کرتے ہوئے اپنے ریسورسز پر اپنے اموال پر انحصار کر رہی ہے جو خدا کی خاطر پیش کرتی ہے ایک آنا بھی کبھی کسی حکومت سے اس نے حاصل نہیں کیا یہ انگریز کا خودکاشتہ پہتا ہے لیکن حقیقت حال چھوپی تو نہیں رہتی اللہ تعالی نے خود انہی کی زبانوں سے اپنے متعلق یہی الفاظ استعمال کروا دیئے اور اپنے فرقوں کے متعلق وہاں تو جماعت کے متعلق کو ذکر نہیں ہے اپنے ہی فرقوں کے متعلق انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق یہی محاورہ استعمال کرنا شروع کیا چنانچہ عجیب خدا کی طرف سے انتقام ہے کہ چٹان لہور پندرہ اکتوب 1963 بریلویو کے متعلق لکھتا ہے کہ انگریز کے اولوالعمر ہونے کا اعلان کیا اور فتوہ دیا کہ ہندوستان دار السلام ہے انگریز کا یہ خودکاشتہ پودا کچھ دنوں بعد ایک مذہبی تحریک بن گیا اب بتائیں کچھ شک شبہ ہے کہ یہ ذاتی بات ہو رہی ہے یہ ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے اور اس کا جواب سنیے ایڈیٹر صاحب طوفان نے 1963 میں 7 نمبر میں یہ لکھا کہ انگریزوں نے بڑی ہشیاری اور چلاکی کے ساتھ تحریک نجدیت کا پودا یعنی اہل حدیث کا یہ وہابی تحریک جس کو کہتے ہیں تحریک نجدیت کہتے ہیں یہ وہی ہے تحریک نجدیت کا پودا ہندوستان میں بھی کاشت کیا اور پھر اسے اپنے ہاتھ سے ہی پروان چڑھایا ایک اور خودکاشتہ پودا نمدار ہو گیا لیکن جہاں تک ارزام تراشی کا تعلق ہے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے جس طرح ہمارے خلاف ارزام تراشی کرتے ہیں تو ہم اس کو دلیل نہیں سمجھتے اسی طرح ان کا ایک دوسرے کو کہنا یہ بھی بیمانی ہے ہمارے مزدی ہم اس سے کچھ بھی ثابت شدہ نہیں سمجھتے لیکن جو تاریخی واقعات ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہے وہ اگر کچھ بولیں تو وہ یقین سننا پڑے گا یہ دیوبندی فرقے کا جو ندوت العلماء ہے اس کے متعلق تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ انگریزوں نے اسے قائم کیا تھا انگریز ان کو مشاہر دیتے رہے اور انگریزی مشاہروں کے اوپر یہ مولوی پلے ہیں جو آج انگریز کے دشمن مجاہد اول کہہ رہے ہیں اور اس کی ندوت العلماء کی بنیاد بھی انگریز ہی نے رکھی چنانچہ ان ندوہ ان کا اپنا رسالہ ہے کسی غیر ندوی کا رسالہ نہیں ہے دسمبر انیس سو آٹھ کے صفحہ چار پر رقم تراز ہے اٹھائیس نومبر انیس سو آٹھ کو دارالعلوم ندوت العلماء سنگے بنیاد سنگے بنیاد قابل غور ہے ان کے دل میں معلوم ہوتا ہے یہ چوبن پیدا ہوئی ہے کہ لوگ مسلمان پڑھیں گے تو کیا کہیں گے کہ انگریز گورنر نے جس ندوے کی بنیاد رکھی ہے وہ آگے جا کے کیا بنے گا اور کیا اس کے مقاصد ہیں تو ایک نحیطی خطرناک بات کہی ہے اور اس سے بلکل نہیں وہ شرمائے جو خطرناک چرکہ ہے تمام مسلمانوں کے دل پر فرماتے ہیں اس کی تائید میں اور اس کی توجیح پیش کرتے ہوئے کہ کیوں ایسا ہوا علماء نے بیان کیا کہ مسجد نوی کا ممبر بھی ایک نسرانی نے بنایا تھا چونکہ نعوذ باللہ منزالکن کے نزدیک مسجد نوی کی ممبر بھی نسرانی بناتے رہے ہیں اس لئے ندوے کی بھی اگر تعمیر نسرانی نے کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے اور ساتھ پھر یہ بھی لکھ دیا ماننا پڑا بہرحال یہ مشہور مذہبی درسگاہ ایک انگریز کی مرہون منت ہے دیکھ لیے یہ خودکاشتہ پودا کس طرح بولتا ہے پھر کہ میں ہوں خودکاشتہ پودا ندوہ العلماء مسلمانوں کی چوٹی کی مذہبی درسگاہ ہے اور وہیں سے یہ سارے مولوی آ رہے ہیں دساور کو جو بھیجے جاتے ہیں امیلوں کی مخالفت کو یہ اس کا اصل مرکز وہی ہے پاکستان میں جو اس وقت اسلام یعنی ایک اسلام کی چھاپ لگائی جا رہی ہے اس میں دراصل یہی نجدی فرقہ ہے جس کو اوپر لیا جا رہا ہے اور یہی وہ گروہ ہے جو ندوہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اہل حدیث بھی کہلاتا ہے یہیں دو الگ الگ فرقے لیکن عملاً بنیادی طور پر ایک ہے ندوہ جلد پانچ جولائی انیس سو آٹھی میں کھل کر یہ بات سامنے رکھتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں فرماتے ہیں لکھنے والے کہ ندوہ اگرچہ پولٹک سے بالکل الگ ہے لیکن چونکہ اس کا اصل مقصد روشن خیال علماء کا پیدا کرنا ہے اور اس قسم کے علماء کا ایک ضروری فرض یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کی برکات برکات حکومت سے برکات حکومت سے واقف ہوں اور ملک میں گورنمنٹ کی وفاداری کے خیالات پھیلائیں یہ ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی یہ ان کی حالت ہے کسے جھوٹ اور مکر کے ساتھ حضرت مسیح مدد السلام پر اور جماعت ایمدیہ پر حملے کرتے ہیں اور اپنا اندرونہ جو اپنے ہاتھوں سے تسلیم کیا ہے مقاصد کیا ہیں کس نے بنیاد رکھی یہ سارے ثبوت تاریخی طور پر موجود ہیں کسی ایمدیہ کا اس میں کوئی دخل نہیں کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تحریک نجدیت جس کو کہا جاتا ہے اس میں مسلسل انگریز کی حمایت حاصل رہی ہے وہ معاہدے تاریخ کی کتب میں چھپے ہوئے موجود ہیں یہاں آپ کی لیبریریوں میں لنڈن انگلستان کی لنڈن کی لیبریریوں میں موجود ہیں اصل تحریرات اور اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بقاعدہ انگریزوں نے معاہدہ کر کے اہل حدیث کی تحریک وہابی تحریک اور موجودہ سربراہ حکومت کا آپس میں ایک تعلق قائم کروایا اور ایک مومنٹ چلوائی جہاد کی انگریز کے خلاف نہیں وہ تو انگریز سربراہ تھا ان کو فریفلن بھی دے رہا تھا ان کو پانچ ہزار پاؤنڈ سالانہ کی مدد بھی دے رہا تھا کس کے خلاف وہ مومنٹ چلائی تھی جہاد کی ترکی حکومت کے خلاف ترکی مسلمان حکومت کے خلاف اور اس طرح یہ تحریک نجدیت انگریز کی حمایت میں نافذ وہاں بھی کی گئی اور پھر ہندوستان میں بھی اس کا پودا لگایا گیا اور یہی ہے جو آج سارے پاکستان پر قابض ہونے کی خواب دیکھ رہی ہے یہی تحریک ہے جو کبھی بریلویوں کو بھی کہہ دیتی ہے انگریز کا خودکاشتہ پودا کبھی ایمیوں کو کہہ دیتی ہے کمیشیوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اس وقت ایک سازش کے تابے مغربی طاقتوں ہی کی سازش کے تابے پاکستانی فوج کے ذریعے اسے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے اور عام سادہ اور مسلمان سمجھ نہیں رہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہی کڑیاں ہیں ساری جو ملتی چلی جا رہی ہیں جو کل انگریز کا پودا تھے وہ آج بھی انگریز کا پودا ہے جن کا کل انگریز سے کوئی تعلق نہیں تھا آج بھی ان کا کوئی تعلق نہیں اس لیے یہ پاکستان کے عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جماعت احمدیہ کی حیثیت کے حقیقت کیا ہے اس کو دیکھیں تو سہی ایک طرف جھوٹے الزامات کو اگر آپ تسلیم کریں گے تو انہوں نے تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑا صرف تاریخی حقائق تک اگر محدود رہے ہیں تو تاریخی حقائق واضح طور پر کھلے الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انگریز کا خود پودا کوئی ہے آج دنیا میں تو وہ دیوبندی اور اہل حدیث ہیں اہل حدیث سارے نہیں پہلے سے اہل حدیث چلے آ رہے ہیں پہلے سے اہل حدیث ہیں